میرا شوہر طلاق دیکھے مجھے مکر گیا اب میں اس کے گھر نہیں جانا چاہتی بیٹے نے بڑا اپے میں ہمیں گھر سے نکال دیا ہے اب ہم کہاں جائیں ساس نے میرا سارا زیور چھین کر اپنی بیٹی کو دے دیا ہے مجھے ساف چاہے آپ کے تمام مسائل حل کرنے اپنی عوامی عدالت لیے آ رہے ہیں خوجہ نویر ریسا 25 سال کی عمر میں میں نے ان کی شادی کی تھی جو کہ پانچ سال میں انہوں نے آ کے مجھ سے میرا بیٹا چھین لی یہ شگر کی پیسٹر نے چابیاں ان کے پاس ہوتی ہیں فریچ کی کچن کورا کی تالا لگا کی سوتی ہیں کانا نکالنے کی مجھے اجازت نہیں تھی وہ امک کو دی جو ہے وہ پلیٹ میں کر کے دیتی تھی ایک روٹی تھوڑا تھوڑا تھوڑی سی ترکاری جیسے کسی کیدی کو دی جا رہی ہے ار ان کے نام ہوتے ہی ان کے روئیوں میں تبدیلی آنے شروع ہو گئی اچھا اوڑا دین میں وہاں رہی ہوں پہر انہوں نے مجھے یہاں ان کے گھر میں میرے لیے کوئی دیگہ نہیں تشیف رکھے تشیف رکھے جی بی بی بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا جی جی ماشاء اللہ زیہ سلطانہ ہے میں آپ کے پاس اپنی بہت امید لے کے آئی ہوں میں شاید میں بہت بدقسمت ماں ہوں جس کے دو بیٹے ماشاء اللہ لیکن ان کے گھروں میں کسی کے میرے لیے کوئی جگہ نہیں بڑے بیٹا میرا ماشاء اللہ سرکاری عوضے پر فائز ہے اور چھوٹا بیٹا میرا بڑی کمپنی میں بہت اچھے اس پر ملازی ہے آپ کے شوہر کہاں ہے میرے شوہر کا تقریباً دو سال ہوئے انتقال ہوئے آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا آپ کے دو بیٹے ہیں بڑا بیٹا سرکاری عوضے پر فائز ہے چھوٹا چھوٹا بڑی کمپنی میں کسی میں اچھے عوضے پر بہت اچھے عوضے پر ہے اور بیٹیاں کتنی ہیں ایک بیٹی ہے میری ایک بیٹی آتی اس کا شوہر بھی ہے جو آئی سرجن ہے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ خواجر صاحب یہ سب اپنے اپنے گھروں میں ماشاء اللہ بہت اچھے سیٹ ہیں سب کے گھروں میں کھانا پینہ مہمانداریاں ہوتی ہیں سب کچھ ہے لیکن ان کے گھر میں میرے لیے میرے ماں کے لیے کوئی جگہ نہیں اپنی ماں کے لیے ان کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے بڑا بیٹے کے میری پانچ سال ہو گئے شاہدی کو پچیس سال کیوں میں تقریباً میں نے ان کے شاہدی کیے جب ان کے والد صاحب زندہ تھے اس کے بعد ان کے والد صاحب بہت ہوئے چھوٹے بیٹے کو دو سال ہو گئے شاہدی کو چھوٹے بیٹے جو ہے نا میرے بس میں آپ کے پاس بہت امید سے بیٹی کی شاہدی کو کتنا عرصہ ہو گیا بیٹی کی شاہدی میں نے تقریباً چھوٹے بیٹے کے شاہدی کی ہے دو سال اس کو بھی ہو گئے جی جی ماشاء اللہ اب مجھے انہوں نے یہاں پہ ایدھی پالے پڑھائے لکھائے تو ایک آپ کا اپنا گھر بھی ہوگا جی جی میرا اپنا گھر تو وہاں سے شروع کرے نا آپ کا گھر تھا جی اس گھر میں یہ بچے رہتے تھے بڑے بیٹے کو پانچ سال جب شادی کو ہوئے اس کے بعد نہیں پھر آپ نے ان کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا جی جی پڑھا کر کے پھر بڑے بیٹے کی شادی اسی گھر میں کی جی جی پھر چھوٹے بیٹے کی شادی کی اسی گھر سے جی جی پھر بیٹی کی شادی کی جی تو اب وہ گھر کہاں گیا اب وہ گھر چھوٹے بیٹے نے چھوٹی بیٹا اور بہو جو تھے شروع سمجھے میرے ساتھ بہت اچھے رہے ان کے والد صاحب نے اپنی زنگی میں ہی ان کے نام گھر کی پہلے بڑے بیٹے سے چھنایا بڑے بیٹے کی شادی کی آپ نے جی تو آپ بہو کو ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم میں لائیں جی جوائنٹ میں جوائنٹ میں اپنے پاس لے کے آئیں بڑے بیٹے کی شادی آپ کے شہر کی زندگی میں ہوئی جی اچھا تو وہ بھی تھے آپ بھی تھے بہو بھی تھی بیٹا بھی تھا چھوٹا کمارا بیٹا تھا یہ کماری بیٹی تھی سارا پریوار ایک جگہ رہتا تھا ٹھیک ہے اول فیملی جی اچھا اب پھر یہاں سے کرائسز کیسے شروع ہوئے تقریباً ٹیم سال بعد بڑا بیٹا علیدہ ہوگئے پھر میں نے چھوٹے اپنے والد کی زندگی میں علیدہ ہوئے یا والد کے انتخاب والد کی زندگی میں علیدہ ہوگئے والد کی زندگی میں علیدہ ہوگئے جی اچھا اب یہ جو علیدگی ہوئی تو یہ کیا مطلب صلح صفائی سے ہوئی یا لڑائی جھگڑوں سے ہوئی نہیں لڑائی جھگڑے اتنے نہیں تھے خوشی خوشی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد مجھے چھوٹے بیٹے نہیں سنبھالا جب یہ اپنا الائدہ ہو گئے ہیں بڑے والے دونوں کیونکہ ان کی آپس میں بھی تھوڑے بہت نوک جھوک تو ساز بہو کی ہوتی تھی لیکن یہ کہ نہیں ان کی مطلب بہو وہ نہیں اس سے ان کی بن سکتی آپ کی اور آپ کی بہو کی نوک جھوک ہوتی تھی معمولی یا ٹھیک ٹھا معمولی تھی نا اتنی زیادہ نہیں تھی ان کی بنتی نہیں تھی آپ یہ بتائیں کہ ماں ملکہ الزبیت کی نہیں بنتی تھی ایسے ہی نہیں نہیں اتنی زیادہ نہیں تھی یہ میرے بڑے بیٹے ہیں بیٹا میں آپ کو موقع دوں گا پہلے آپ کی والدہ صاحبہ سے بات ہو جائیں پھر آپ سے پورا تفسیر ہی بیان لیں گے آپ کا میں صرف ایسا ایٹروڈکشن لے رہا ہوں کہ اس کا کیس ہے کیا تھوڑا آئیڈیا ہو جائیں تو پھر آپ سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑے بیٹے کی شادی ہو گئی اچھا پھر آپ نے دوسرے بیٹے کی شادی بڑی بیٹے اور بہو کے آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے گئی بڑی بیٹے جی جی ان کی شادی ایک سال بعد چھوٹے بیٹے کی شادی ہوئے گئی اب دو بہویں ہو گئیں ماشاءاللہ دو بیٹے ہو گئے ایک بیٹی ہو گئی اور آپ کے شوہر حیات تھے جی جی اس وقت میں تھے ٹھیک ہے اب یہاں سے کہانی بتائیں پھر آگے کیا ہوا بس یہ آپس میں چھوٹ چھوٹی نوک جوک چلنے لگی تو اس کی وجہ سے بڑا بیٹا اور بڑے بہو وہ الہدہ ہو گئے اس کے بعد ان کے والد صاحب نے جو اپنی خوشی سے ہی اپنی زندگی میں ہی ہمارا جو گھر تھا وہ چھوٹے بیٹے کے نام کر دیا تھا بڑا بیٹا الہدہ ہو گیا اس کو ایک سال بعد وہ الہدہ ہو گیا تو والد صاحب نے اپنی خوشی سے آپ کے نام کرنے کی بجائے بیٹے کے نام کر دیا جی جی وہ ہمیں اس وقت سنبھال رہے تھے چھوٹی بہو میرے ساتھ بہت اچھی طریقے سے رہتی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں بہت اچھی اپنے والد کے ساتھ بھی اس وقت اس کے بعد وہ بیمار ہوئے تو ان کا تقریباً ایک سال بعد انتقال ہو گیا تو وہ ان بچوں سے بہت خوش تھی تو انہوں نے گھر چھوٹے بیٹے اور بیٹے کے نام کر دیا بہو چھوٹے بیٹے کے نام کر دیا تو اب اس کے ایک سال بعد ان کا انتقال ہو گیا اتنے میں آپ نے یہ بیٹی کی بھی شادی کر دی جی جی چھوٹے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی تھی ان کی اچھا یہ ایک ساتھ ہوئی تھی اچھا تو وہ کٹھے ہو گئے وہ اپنے گھر چلی گئے اور اب یہ ہو گیا سلسلہ بڑا بیٹا چلا گیا اب آپ گھر میں رہ گئے تین بندے چھوٹا بیٹا اس کی بیگم اور آپ اب آپ گھر سے آؤٹ کیسے ہوئی ہیں یہاں کھانی سنائیں والی صاحب کی عمر زندگی تک تو یہ لوگ بہت اچھے ہمارے ساتھ رہتی تھے وہ تو پھر فوت ہو گئے نا جی وہ فوت ہوئے اب آپ کہانی بتائیں جب تین بندے رہ گئے تو تین میں سے آپ کو شاٹ کر دیا تو وہ کیا ترکیب تھی خواجہ صاحب جب یہ چھوٹے ان کے والی صاحب فوت ہوئے ہیں اس کے بعد ان کا گھر تو ان کے نام ہو گیا اس سے پہلے یہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتے رہے ہیں میں والد کے ساتھ بھی اپنے میرے ساتھ بھی بہت اچھا ان کا صلوق تھا لیکن اس کے بعد ہی فوراں جیسے والی صاحب ان کے فوت ہوئے تھوڑے دن بعد ان کا روئیہ میرے ساتھ چینج ہونا شروع ہو گیا اچھا گھر ان کے نام ہوتے ہی ان کے روئیہوں میں تبدیلی آنے شروع ہو گئی اور آپ کے ساتھ روئیہ تبدیل ہو گیا اچھا تو پھر کیا اتنا تبدیل ہوا ہے کہ چھوٹی بہو بیٹے نے مجھے پہلے بھیج دیا بیٹی کے گھر بیٹی کے گھر تقریباً چھے مہینے میں وہاں رہی ہوں پھر وہاں سے بیٹی نے بھی چھوڑ دیا مجھے اپنے بڑے بیٹے کے گھر اچھا دین میں وہاں رہی ہوں پھر انہوں نے مجھے مجھے یہاں مجھے تین مہینے ہوگئے نہ کوئی فون کرتا ہے نہ کوئی رابطہ ہے ایسے پھیک دیا لارت لاکھے اور کوئی خرچہ ورچہ پاکٹ بننی بیٹی نہ بیٹا اتنا تھوڑا سا انٹریکشن کر آگا ہوں ان کا بڑا بیٹا ریاض ہے احمد نام میرا باقی جیسا اس وقت میری والدہ بتا رہی ہے آپ کو کہ یہ سب ہوا اتنی سیچویشن جو ایک پرالوم ہے اس وقت اگر یہی کہانی میں شاید ٹی وی پر دیکھتا تو مجھے بھی بہت افسوس ہوتا لیکن اس کے بیچے ایک پہلو ہے میں چاہوں گا کہ بتائیں بتائیں دیکھیں وہ کہتے ہیں there is never smoke without fire کہ آگ کے بغیر دھوا نہیں اٹھتا تو کہیں پہ تو آگ لگی تھی نا بالکل وہ ہوا ہے اس کا یہ کہلیں کہ مطلب جب ہم سب ساتھ رہتے ہیں سب پوری فیملی ساتھ رہی تھی تو ان کو میری شادی کا خیال آیا وہ تو خیال تھی نا خیال کے آیا مطلب وہ ہونا تھا اب جب انہوں نے میری شادی کا سوچا تو میری بھی پسند ہونی چاہیئی تھی میری بھی پسند تھی میں نے اپنی پسند کا ان سے اظہار کیا کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے شادی میری کر دیں لیکن میری والدہ چاہتی تھی کہ یہ کوئی اپنے ہی پسند سے شادی سمجھ گیا تو باحل میں نے ان کی خواہش کا اعترام کیا اچھا اپنی پسند چھوڑ دی ان کی پسند لے آئے ان کی پسند لے آئے حالانکہ جو لڑکی تھی وہ پڑھی لکھی تھی ڈاکٹر مطلب ایم بی بیس کر رہی تھی مگر میں نے ان کی خواہش کا اعترام کرتے پر شادی کر دی اب شادی کے ایک سال بعد ہی کیا ہوا کہ ان کی مطلب اسما کے ساتھ تھوڑی سی انتبند چلنا شروع ہو گئی اسما آپ کی بیگم کا نام ہے یہ موجود ہیں آپ سے بھی سنیں گے بیٹا انتبند میں تھوڑا بہت چلتا ہے حالانکہ یہ سب سے زیادہ خدمت بھی یہ کر رہی ہیں ان کو کھانے بگا کے بھی دے رہی ہیں خدمت ان کے پورا خیال رکھ رہی ہیں لیکن یہ چل جا رہا پھر اس کے بعد ایک سال بعد شادی میرے بھائی کی بیٹا ہے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر آپ کا کنٹینیو یہیں سے کریں گے جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس نے خود پسند کی تھی اس نے بھلائی نہیں تھی اس لیے کہ وہ پڑی لکھی تھی ڈاکٹر تھی میں نے کہا نکھرے وکرے نکھرے کرتے ہیں لڑکیں آپ نے اس میں لگی جاتی یہ بہت سمجھدار اور مجھے اچھی لڑکیں یہ آپ کو کیسے ویم آیا کہ پڑی لکھی نکھرے کرتی میں ان کو بس شروع سے جانتی تھی بہت اچھی بچی مجھے پسند تھی اچھا تو وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی بیگم جو تھی اسمہ وہ آپ کی والدہ صاحبہ کی پسند سے آئی تھی اور پھر آپ کو بھی پسند آگئی نا اور پھر آپ نے بتایا کہ بہت اچھی ہے گھر کا خیال لگنا ان کی سمجھداری ان کی تیمہ داری سے مطلب میں دل بھی ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا اب میں ساتھ رہ رہی ہیں تو مجھے بھی اٹریکشن ہوئی ان سے تھوڑی ان کی بھلائی کے لئے ان کی لڑکیں پسند کی تھی اس نے خود پسند کی تھی اس نے بھلائی نہیں تھی اس لئے کہ وہ پڑی لکھی تھی ڈاکٹر تھی یہ بہت سمجھدار اور مجھے اچھی لڑکیں لکھی تھی اس لئے میں نے وہ بہت اچھے طریقے سے رہ رہی ہیں ان کے ساتھ بھی میں ان کو بس شروع سے جانتی تھی بہت اچھی بچی پسند تھی اس کی عادت ایسی تھی بہت اچھی پسند تھی اور اس لئے اس نے ان کے دل میں بھی اپنی جاگہ کی ہے کہ وہ بہت اچھی لڑکی تھی لیکن یقین کریں آپ جب سب بچی ساتھ کے بر میں میرا تجربہ الگ ہے پڑی لکھی کم نخرے کرتی ہیں وہ پڑی لکھی ہوتی ہیں اچھا آہ جی آپ بتائیے تو پہر وہ چلتی نہیں نوکسوگ اس کے بعد پھر ایک سال بعد شادی ہوئی میرا چھوٹا بھائی ہے آز میں بیٹھے میں یہ رافیا میری چھوٹی بین ہے اس کی شادی ہوئی ایک سال بار ایک سال بعد شادی ہوئی جب رافیا تو جا چکی تھی رافیا کے جانے کے بعد پھر جو ہے انیلا آئی گھر پہ انیلا کے ساتھ پھر انیلا آپ کے بھائی کی چھوٹے بھائی کی بیگم صاحبہ کا نام ہے انیلا آئی بھی ہے انیلا آئی بھی ہے انیلا بیٹھے بیٹھے تو پھر اور مزید دھڑ کے حالات خراب ہونا شروع ہوگئے اور نوک سوک بڑھنا شروع ہوگئے لڑائیاں مزید ہونا شروع ہوگئیں پھر یہ انہوں نے لگا کہ میری جو بیگم کے ساتھ انیلا کی بھی انبن شروع ہوگئے اصماء اور انیلا کا وہ بھی شروع ہوگئے اچھا ایک عجیب سا کھسڑی پکنا شروع ہوگئی تو اس سچوشم نے پھر مجھے ہی ہوا کہ شاید ہم میرا رہنا یہاں پر ٹھیک نہیں ہے تو میں بہت ہی عزت سے وہاں سے ملا میں یہاں سے جا رہا ہوں یہ بات میں نے والدہ ہی بتائی اب میرے جانے کی دیر تھی میں وہاں سے گیا تو جانے کے بعد پھر ہی ہوا کہ میرے والد کی طریقہ صحیح نہیں چلی تھی اس کے بعد پھر انتقال ہوا آپ خوش اسلوبی سے الگ ہو گئے میں الگ ہو گئے اس کے بعد پھر جب والد کا انتقال ہوا تو ایک نیا انکشاف مجھ پہ یہ ہوا کہ جو جائدات تھی جو پرابرٹی تھی وہ والد صاحب یعنی چھوٹے بیٹے کو دے گا ہے بجائے سب کو دینے کے اچھا چلو آپ کو نہیں دی کوئی بات نہیں آپ کے تو آت پہر سلامت اللہ تعالیٰ دے گا آپ اور بنانے گے لیکن جو انہوں نے اپنی بیگم کو نہیں دینا اس پہ مجھے بڑا اطراز ہے لیکن اب وہ فوت ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں یہ یہ ہوا تھا کہ میری والدہ نے ہی مطلب انہوں نے گفٹ کروایا تھا والد صاحب میں ڈائریک نہیں دی تھی پرابرٹی کے مطلب میں بھائیے میں تھوڑا سا یہاں ایک منٹ میں تھوڑا ایک موقع دیکھ کے ایک پبلک سروس میسنج بھی دے دیتا ہوں تمام والدین کو کہ بھائی اپنی زندگی میں اپنی پرابرٹی اپنے نام پہ رکھیں اگر بہت ساری پرابرٹی ہیں پھر تو آپ جس کو چاہیں جس بچے کو جو دینا چاہیں آپ کے اپنی خوشی ہے لیکن اگر ایک ہی پرابرٹی ہے تو بھائی آخر تک اپنے نام رکھیں جب مر جائیں گے بعد میں لوگ خود لیں انہیریٹنس میں وہ ان کا نصیب ہے آپ کم از کم آخری دن تک اپنی چیز کے مالک ہیں یہ ایک پبلک سروس میسنج ہے چونکہ تجربے پر کہہ رہا ہوں اور یہ آپ کی مرضی ہے جی سر اب آپ بتائیے اس کے بعد پھر خواجہ صاحب جب پرابرٹی کا یہ ہوا کہ یعنی والد صاحب میرے جب وہ پرابرٹی دے رہے تھا تو میری والدہ نے اس راہ کیا تھا کہ یہ گفت دے رہے ہیں پیٹے کو تو چھوٹے بھائی کو مطلب جو ہے وہ ان کو فیور کر رہی ہے یعنی والد صاحب اس وقت چھوٹا بیٹا اور میری چھوٹی بہو جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیں ہوں نہیں سنبھالا انہوں نے آپ کو شیشے میں اتار لیا تھا انہوں نے اتنا اچھے طریقے سے ہمیں سنبھالا کہ ہمیں اسیس کا وہ نہیں لگا اندازہ نہیں تھا کہ یہ فورم بار اتنا بدل جائیں گے یہ بہت سمجھ جا رہا ہے یہ میرا بہت کیا لگتی ہے حالانکہ ان کو نظر نہیں آیا کہ بڑی بہو نے کتنے ان کی اتماعات آ رہی کی وہ نظر نہیں آیا ان کو ان کو یہ نظر آیا کہ ان کی جو چھوٹی بہو ہیں وہ ابھی ایک سال ان کی چاپلوسی کر رہی ہیں جائیدات کے لیے تو ان کو وہ نظر آیا انہوں نے وہ جائیدات جو ہے چھوٹے بیٹے کو دے رہا ہے ہمیں اس وقت یہ جیسا ہمیں اس وقت یہ اندازہ نہیں ہوا ہے آپ کو سنتا ہوں یہ جائیدات کمانبتہ دے دیا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں اب جائیدات لیتے کے ساتھ ہی ان کا یہ ہوا کہ تین مہینے لگے ہوں گے ان کو انہوں نے جو یہ والدہ کو گھر سے باہر نکال دیا باہر بھی یہ نکالا باہر بھی یہ نکالا سوری میں بول دیتا ہوں ایاز میں بتایا دا ہوں باہر نہیں نکالا مطلب یہ رافیہ ہے میری چھوٹی بہن جس کی شادی ہوئی تھی اس کے گھر پر چھوڑ کے آگا یہ کہہ کے کہ میں ایک مہینے یا دو مہینے میں لے جاؤں گا بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ کا نام کیا ہے میرا نام آیاز ہے کیا آیاز آیاز نام بس میں ان کا چھوٹا بیٹا ہوں چھوٹے ہو لیکن کرتے کیا ہو میں ایک چھوٹی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ملٹی ریکشنل میں اچھا اس کے ٹائل لگائی ہے دائریک آفیس سے ہی آنا پڑا آمی ایجنسی کال آئیے آفیس سے آئے ہو میرے مہینے میرے خلاف کمپنی جرچ کی میں اپریشیٹ کر رہا ہوں تو جیسا میری مہاں نے میرے بارے میں بتایا میرے باہی نے میرے بارے میں بتایا ایسا کچھ بھی نہیں تھا سر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے ایک سال جو ہے اور آپ کی بیگم نے کمال کی اداکاری کی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا بات ایسی ہے کہ میری بابی میرے بائی بھائی تو خیر آفس میں ہوتے ہیں بابی اور میری والدہ کی روزانہ نوک جگ چلتی رہتی تھی گھر کے اندر اب مسئلہ یہ تھا کہ دیگرز ڈران جی بالکل روزانہ کی معمولی بات تھی معمولی بات یہ نہیں ہمارا روٹین تھی جسے نہ ہو اسے نہ بور ہو جاتے تھے کہ آج جگڑا نہیں ہوا ایسے ہی لگ رہا تھا تو اب پھر یہ کہانی چلنے لگ گئی اب ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی ہو چکی تھی گھر کے اندر میں جب آیا تو شادی شاد ہماری ہو چکی تھی اس ٹائم میری اور انیلا کی تو میری انیلا کی والدہ کے ساتھ اچھی بن رہی تھی اس وقت تو میں ایک دن آیا تو میرے والدہ صاحب والدہ جب اس سے لڑتی تھی تو پھر آپ کی بیوی والدہ کو پانیشاہ نہیں پلاتی تھی تیار کرتی تھی چاپ روسیاں کرتی تھی تیار کرتی تھی مزید اس کے لیے حمد دلاتی تھی کہ کنٹینیو کرنا سرنڈر نہیں کرو وہ شروع سے جب سے شادی ہوئی میری انیلا کے ساتھ تو میری محلدہ کے ساتھ اچھی رہی ہے وہ وہ اچھی رہی ہے انیلا اچھی رہی ہے نا جب اسما سے لڑائی ہوتی تھی تو انیلا پانیشاہ نہیں پلاتی تھی نہیں نہیں وہ شروع سے ہی اچھی رہی ہے یہ ہو رہا ہوتا تھا میں تو نہیں دیکھا میں تو نہیں دیکھا میں تو صبر میں لارہا وہ شروع سے ہی اچھی رہی ہے جب سے میری شادی ہوئی وہ شروع سے اچھی رہی ہے شروع سے اچھی رہی ہے ان کا بھی کوئی مقصد تھا اچھا رہنے کا ان کا مقصد تھا اچھا رہنے کا نہیں یہ کوئی مقصد نہیں تھا خوالد صاحب یہ لڑائی ان کی چلنے کے بعد کافی ایک سال ڈیٹھ سال ہم نے برداشت کیا سب نہیں لیکن پھر میری والدہ کو لگنے لگا کہ بہت زیادہ معاملات خراب ہونے لگے گر میں بچوں کا محل بھی خراب ہو رہا تھا تو پھر میری والدہ نے میرے والد صاحب سے کہہ کر اس طرح آیات تھے تقریباً ان کے بافات سے ایک سال یا ڈیٹھ سال میرے کی بات ہے یہ تو انہوں نے میرے والد صاحب سے کہہ کر جائدات انہوں نے زبردستی میرے نام پہ کروائی ہے زبردستی تو کوئی بھی نہیں کرتا جب تک ہوتے مارے چاہے میری والدہ نے زبردستی میرے والد کو فورس کیا تھا خوشی سے کی تھی فورس کی شاید ہمیں ساری عمر سنبھالیں گے ہمیں بہت اچھا سنبھال رہے ہیں یہی بیٹا ہمیں سنبھالے گا یہی بہت سنبھالے گی لیکن اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ والد صاحب کے فورن ڈیٹھ ہو جائے گی یعنی والد صاحب کی ججمنٹ جائے وہ غلط ہو گئی ہاں جی 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 اس کے بعد یہ بھی کریں تین مہینے بھی نہیں ہوئے ماما نے فورس کیا تھا ماما نے فورس کیا تھا کہ میرے نام پہ جادہ کروا دی جائے چلے انہوں نے فورس کیا یا انہوں نے والنٹری نہیں کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ خود بھی آپ سے بہت خوش تھے اور ان دونوں کا یہ اسیسمنٹ تھا کہ آپ دونوں میاں بیوئے بہت اچھے ہیں اور ساری عمر ہمارا خیال رکھیں گے تو پھر کیا ہو گیا تھا آسمہ پہ تو انہوں نے کہا آسمہ کو اعداد نہ ملے تو آسمہ کو آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا آپ کو دے دیں ہے نا یہی ہونا تھا چلے اب یہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد پھر دیکھیں آسمہ کا کیا ہوتا ہے انہوں نے مجھے فون گیا تھا آیاز بھائی نے اور مجھے کہتے ہیں کہ اممہ کو رکھ لو ایک ڈیڈ ہفتے کے لیے پر انہوں نے دوبارہ ملک کہ اممہ کو فون نہیں کیا مجھے نہیں کیا اور آئے بھی نہیں کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں آفسس کے سلسلے بایٹ شہر سے اور میری بیوی جو ہے انیلا بھا بھی وہ جا رہی ہے مائے کے تو میں نے تو کہا ٹھیک ہے میں رکھ لیتی ہوں پہلے میں نے اپنے حسمنٹ سے پوچھا ہوں آپ کی اممہ کا رویہ ایسا ہے کہ گھر کا ماحول نہ خراب ہو ہمارا گھر کا ماحول بہت اچھا ہے آپ کے بیاں بھی ان کے رویہ سے ڈھڑتے ہیں اچھا تو وقت میں سے پہلے بیٹا آپ سے بات ہو رہی تھی وہ آخری میرے خانم نے جھگلا میں نے کہا تھا کہ آسما کو جا داد نہ ملے تو اس لیے والد صاحب نے والدہ نے دلوا دی تاکہ آسما آؤٹ ہو جائے پتہ چلا خود آؤٹ ہو گئی پھر میرے نہیں ایسا نہیں تھا وہ پھر اب ان کی کچھ گتہی ہیں تھی بیچ میں ہمارے نہیں جیسا اب یہی ہوا کہ دیکھئے میں نے بچ پر میں ہمارے سکول میں ٹیچر نے بتایا تھا کہ جو کسی کے لیے گھڑا کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے تو آپ نے آسما کو آؤٹ کرنے کے لیے نہیں جیسا اب یہ دونوں کا رویہ میں سمجھ رہا ہوں آپ نے آسما کو آؤٹ کرنے کے لیے اپنے میاں سے جہداد کرا دی دوسری کے نام اپنا انیلا کے میاں کے نام اور پتہ چلا کہ آپ اس گڑے میں فرخود ہی گر گئی مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا جہد صاحب کہ یہ ہماری اولاد ہے اس طریقے سے بدل جائیں گے ہمارے ساتھ کہ فوراں ان لوگوں نے رویہ پھر اپنی آنکھیں ماتے پر رکھ لی یہاں تک کہ مات اب چلے پہلے اس بچے کی سنتے ہیں جائداد میرے نام پڑھو گی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا چند ماہ بعد صحیح اس کے بعد یہ ان کی آپس میں خراب بن رہی تھی یہ ان لوگ الگ ہو گئے ہم سے الگ ہو گئے ہم پیچھے میں انیلا اور ماما رہ گئے ساتھ اب ماما اور انیلا کی جنگ شروع ہو گی گھر کے اندر ان کے جانے کے بعد ماما اور انیلا کی جنگ شروع ہو گی محاج پہ اور کوئی نہیں رہا تو انہوں نے کہا چلو یہ بیچ میں شروع ہو گیا اب روزانہ میں اوفیس میں آؤں تو یہ پنجاد فون کبھی انیلا کیا آ رہے ہیں اب اوفیس کا سٹینشن سر پر بیٹھی یہ سر اوپر سے پرموشن میرا رک گیا اوپر سے میری نوکری جانے کے چکر میں تھے بار بار روزانہ مجھے دوپیر میں آنا پڑتا تھا واپس گھر میں لڑائی کے چکروں میں تو پھر ایک دن میں نے تنگ آکے میں نے اس کو فون کیا اپنی بہن کو میں نے کہا کہ یہ معاملات میں رہے چلنے تمہارے گر کا محول اچھا ہے ہو سکتا ہے ممہ وہاں چلی جائیں کچھ ٹائم کے لیے بہتر ہو جائیں گی تو بس پھر اس کے بعد میرے حالات ہی مجھے اتنا نہیں کر سکے کہ میں واپس گھلا سکوں اس کے بعد جسی بیٹا آپ بطاقہ نہیں ہے چلو میں پکیا نام کیا آپ کا بیٹا جسی بیٹا میرا نام رافیہ ہے میں ان کی چھوٹی بیٹی ہوں چھوٹی کی اکلوتی بیٹی ہوں اکلوتی بیٹی ہوں انہوں نے مجھے فون گیا تھا آیاز بھائی نے اور مجھے کہتے ہیں کہ اممہ کو رکھ لو ایک ڈیڈ ہفتے کے لیے پر انہوں نے دوبارہ ملک کہ اممہ کو فون نہیں کیا مجھے نہیں کیا اور آئے بھی نہیں کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں آفیس کے سلسلے باہر شہر سے اور میری بیوی جو ہے انیلا بھا بھی وہ جا رہی ہے مائے کے تو میں نے تو کھا ٹھیک ہے میں رکھ لیتی ہوں پہلے میں نے اپنے ہزبند سے پوچھا اور انہوں نے کہا آپ کی اممہ کا رویہ ایسا ہے کہ گھر کا ماحول نہ خراب ہو ہمارا گھر کا ماحول بہت اچھا ہے میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے بیان بھی ان کے رویہ سے ڈرتے ہیں جی بالکل وہ بھی ڈرتے ہیں تو اممہ نے جو اممہ آپ کیا ڈرتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جل صاحب یہ لوگ بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں یہ سارے غلط ہیں ماں ہے ماں اگر بڑا سمجھ یہ لوگ بڑا سمجھ نہیں رہے ہیں ماں کی رویہ عزت نہیں کر رہے ہیں کوئی ماں کی عزت نہیں کر رہا کوئی ماں کو سمجھ رہا نہیں میں تو ایسا کچھ نہیں کہیا کیا کہ یہ لوگ بالکل نہیں سمجھ پائیں آپ بالکل صحیح ہیں یہ سارے غلط ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی جل صاحب لیکن میں نے ان کے ساتھ کوئی ایسا غلط رویہ نہیں کیا بیٹوں اور بھو کی حد تک تو میں یہ سمجھ میں آلہی بات وہ کہہ رہی ہے دماد بھی کہتا ہے سارے غلط رویہ کیوں کر رہی ہے تمہاری ساس تمہاری ساتھ ایسا کر رہی ہے تمہارے ہزمن پر روک ٹوک رکھو دباؤ رکھو اپنے ہزمن پر اس کو ہاتھ میں رکھو ہاتھ سے نکل رہا ہے ہاتھ سے نکل رہا ہے ہاں ہاتھ سے نکل رہا ہے ہاں ہمارا گھر کا ماحول بہت اچھا ہے ساس میری بلکل میری ماں جیسی ہیں ہم دونوں میں ماں بیٹی والا رشتہ کوئی ساس بہو والا ہے نہیں ہم لوگ کی نوک جھوک بھی ہو جاتی ہے پر میں معافی مانگ لیتیوں سے اور وہ پھر مجھ مانگ لیتی ہے کہ یہ رشتہ ہی کچھ ایسا ہے بہت ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے ہمارا بہت اچھی میری اممہ اممہ نے اس پہ بھی اتراز کر دیا کہ تمہاری ساس تمہارے گھر سے چیزیں منگواتی ہے ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ساس میری نیچے رہتی ہے اور میں اوپر رہتی ہوں ویسے ایک ہی گھر ہے ہمارا بہت الگ الگ رہتا ہے تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ منگا لیتی ہے مجھے ضرورت ہوتی ہے میں منگا لیتی ہے اس پہ بھی اممہ کو اعتراز ہوتا تھا پر ہم اس بات کو اگنور کرتے رہے ایک دن اتنی حد ہو گئی کہ بس میرا بھی دماغ خراب ہو گیا میں بھی اممہ کی باتیں سننے لگ گئی اور میں اپنے شہر کے ساتھ تڑتی تھی ساس کے ساتھ تڑتی تھی سسر کے ساتھ تو میرے make بہتو جو رہے کہ ہم اپنی ساتھ در ساتھ ت señora محر کے ساتھ کہ مجھے تبائی اور آپ کچھ اپنی ساتھ plasticsww ایاز بھائی کو میں نے خون کیاها جو دعم ہے انہیلہ بھائی کو اس نے میرا میں خون نہیں خون کیا پھر اسم نے بڑے بھائی کو خون کیا گیا ایسی ایسی بات ہے میرے گھر کے حالات بہت خراب ہو رہی ہیں میرے بھی مثبوری جو param کری طرح ہے میں بات کرتا ہوں اور پھر میں تمہیں جواب دیتا ہوں انہوں نے اپنی بیگم سے بات کی پھر مجھے کال کیا ریٹن کے ٹھیک ہے میں تھوڑی در میں لینے آ رہا ہوں اممہ کو پھر وہ آ کے اممہ کو لے گئے آ کے لے گئے آ کے لے گئے چلو آ جی آپ لے کر آگے نہیں بڑے بھائی دہتے ہیں آپ کی کام آتے ہو آر وقت ہے آپ پھر ہی ساری بلائیں پڑتی ہیں اور پھر کام بھی آپ ہی آتے ہو اچھا پھر کیا ہوا خواجہ صاحب والدہ تو ہے ہی ہی Lösung بھی بکن پڑتی ہیں مانا ہی ہی ملنکو مانا ہی ملنکو بہی ساری کا حافت دیتا ہے تو یہ بھی شیئی لگ رہی ہے پچیس سال کی عمر میں مہ نے شادی کی تھی جو کہ پانچ سال میں انہوں نے آ��کسے میرا بیٹا چیلے پچیس سال کی عمر میں مجھے بیٹا چھیلی پچیس سال کی عمر میں نے ایک چیلی پچیس سال ماں پالتی یہ بچے کو پانچ سال میں آشما لے کے چلی گئی انہوں نے پانچ سال میں ختم کر دیا میرا سب کو جی اس پر بلکل ختم کر دیا سب کو جی جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب آشما یہ کیا جادو کیا وہ یہ صوت ہے یہ صرف وہی کرتی تھی مطلب جو یہ چاہتی تھی اور مطلب لے کے تو یہ ہی آئی تھی نی مطلب لے کے تو یہ ہی آئی تھی نی مجھے پسند کس کی تھی یہ تو آپ کی خواہش تھی کہ اس کو میں لے کے آؤ آپ لے کے آئی آپ کی خواہش کا میں نے اعترام کیا وہ آگئی اب چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ نے نہیں بند پا رہی نہیں مجھے پڑی ایک جذباتی بات کیا انہوں نے کہا پچیس سال میں نے بچہ پالا پانچ سال میں آشما لے گئی لیکن پھر بھی اچھا ہے بہن نے فون کیا یہ بچہ میرا بہت اچھا تھا اچھا تھا اما آپ بھی اچھی ہو جائے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جائے سب آپ کو سوچیں ماں کیسے غلط کر سکتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اپنے تجربہ دیکھتے ہوئے میں نے اپنا جہاں دیدہ اورت ہوں میں میں نے اپنا تجربہ دیکھتے ہوئے بھلائی کے لئے اپنی بھلائی کے لئے بھی بھی سمجھانا چاہا لیکن وہ بھی میرا گناہ بن گیا اس بچاری کا بھی پتہ گھاٹ رہی تھی شورٹ سرکٹ ہو جاتا وہاں میں تو اس کو اس کی بھلائی کے لئے سمجھا رہی تھی میں اس کی بھلائی کے لئے اس کو سمجھا رہی تھی جب چھوٹے بیٹے کی انہوں نے پسند کی شادی کی تو بڑے بیٹے کی بھی کر دیتی پسند کی شادی اس نے اپنی مردی سے کیا آپ کی بیگم سے تو سنا ہی نہیں ہا بیٹا آپ بھی سناو کہانی پہلے ہمیں وہ ترکیب بتاؤ کہ آپ نے ان کو کیسے شیخشے میں اتارا کہ انہوں نے گھر تمہارے نام کروا دیا تمہارے میاں کے میرے شوہر نے جب میں شادی کے لئے یہ پہلے وہ فن بتاؤ کیا تھا انہوں نے مجھے یہ سمجھا تھا کہ میری ماں ان کے خدمت کرنیاں بھرے یار سیکھنے تو بھائی انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میری ماں میری ماں کے خدمت کرنا اور وہ کچھ کہے بھی نہیں تو اس چیز کو انگنور کر دینا تو میں نے ان کے ساتھ اسی طرح ٹائم سپینڈ کرنا پورے دو سال میں ان کے ساتھ سپینڈ کیا فادر کی جب میرے سسر کا انتقال ہو گیا اس کے بعد یہ ویسے ٹوئٹ کرنے لگی جیسے یہ بھابی کو ٹوئٹ کیا کرتی تھی تمہیں آخر کب تک برداشت کرتی ایک برداشت کی حد تھی یعنی آپ کا پروبیشن پیریڈ دو سال کا تھا اس کے بعد ایک دم فورا ہی کا روئیہ بدھنے لگ گیا جائے ایسا فورا ہی تھی بھابی اور ماما کی جنگ تھی بھابی اور ماما کی جنگ تھی تو بھابی پینچ میں سے نکل گئی اب ماما کی اور آپ کی بیگمتی ڈیریکٹ ہو گئی دیورانی جب ساتھ میں رہ رہتے تو پھر کیا ہوا کیوں لڑائیاں ہو رہی تھی ایک سال بعد ایک سال دکھ تو چھوٹی موٹی نوبزہ ہو گئی تھی یعنی ان کی وارانٹی ایک سال کی تھی یہ سمجھ لیں ایک سال کے بعد پھر یہ شاید ان کو پسند نہیں آنے لگی وہ جو ہوتا نا چاند کا ٹکڑا پھر یہ بھوسی ٹکڑا بننا شروع ان کے سامنے پھر ان کو پسند ہی ختم ہو گئی تھی اب ان کو پسند ہی نہیں ہے اس کے بعد پھر ایک سال بعد جب شادی ہوئی چھوٹی انیلا جب گھر پہ آئی تو وہ چیز مزید اتنی آگے بڑھ گئی کہ اس کو روپنا بڑا مشکل ہو گیا تھا مجھے گھر کا ماحول دیکھنا تھا میں گھر کا ماحول نہیں خراب کرنا چاہا تھا ان لوگی شادی ہو چکی تھی سچی بات بتاؤں آپ مجھے بہت اچھے لگ رہے ہو سوبر متبر اچھے انسان لگ رہے ہو لیکن اب دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن بہا حال کیونکہ اس چیز کو مجھے کرنا تھا تو میں وہاں سے اسی ہی اسمہ کو لے کے چلا گیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مزید میری اسمہ کی اسی کوئی نوبت ہے ہم نے یہ سوچا تھا کہ دونوں جب صحیح سے میں سناو بیٹا جب میں ان کے گھر شادی کر کے آئی تو ان کے گھر میں یہ ارسول تھا کہ کھانا بھوے بناتی تھی پر وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی بھوے کھانا بناتی تھی مگر ہاتھ نہیں لگا سکتی وہ فلم سات لاکھ کی طرح کہ تم یہ سات لاکھ جن سکتی ہو مگر استعمال نہیں کر سکتی کرنا کام سارا ہم نے پہر ہم اپنی مرضی سے وہ چیز لے کے کھانا ہی سکتے تھے یہ اپنی مرضی سے دیتی تھی اور ان کی مرضی صرف بہووں کے لیے تھی بیٹوں کے لیے نہیں تھی بیٹوں کو اچھا کھلانا صرف ایک بہووں کے لیے ایسی تھی کہ وہ پرائے گھر کے بیٹی تھی تو ان کی اپنی تو تھی نہیں کہ ان کی درد ہی ہوتا وہ اپنی کی لیے تو درد نیسوس ہوتا تھا آپ لوگ کے لیے نہیں ہوتا تھا امہ کی نیچر ہی ایسی تھی کہ امہ سب کو روک ٹوک کرتی تھی وہ مجھے بھی روک ٹوک کرتی تھی ہر بات تو ان کی عادت تھی کہ وہ روک ٹوک کرتی تھی ابھی بیٹی نے آپ کے ساتھ یونین بنا لیا یہی بادیس ہے اب انہوں نے بات کیے گئے کہ چلے ٹھیک امہ کی عادت تھی یہی بادیس نے بھی کیلئی بات کیا ٹوک کرتی تھی اب انہوں نے بات کیا ٹوک کرتی تھی کہ ان کے چھوٹے وہو بیٹیا آ گئے ہیں اس وجہ سے انہوں نے بات کیا تھا بیٹا ایک بخوا لیتے ہیں آپ کو دوبارہ موقع دیتے ہیں اچھا آپ تو اپنی بابیوں کے ساتھ ہی ملوئی جج صاحب آپ مجھے انساہب دلائیں آپ کیسی طریقے سے مجھے میرے گھر کے ایتنا ہو کہ میرے ساتھ چھپانے کی جگہ مجھے مل جائے لیکن اب آپ بدلیں گی کیسے مجھے وہ تو بتائیں میں جج صاحب ان کے ساتھ بری نہیں ہوں بلکل میں بری نہیں ہوں میں بلکل اپنا روئیہ ہے آپ سمجھدار ہیں اچھی ہیں ان لوگوں کو میرا روئیہ اچھا وقفے سے پہلے انیلا آپ کچھ بتا رہی تھی کیا بتا رہی تھی آپ ایک سال تک تو میں نے اس چیز کو برداشت کیا کوئی بات نہیں پھر میرا ایک بیٹا ہوا امہ آپ اچھی خاصی خوش قسمت ہیں لیکن پتہ نہیں کیا آپ نے اپنے اوپر تاریخیا میں ابھی کرتا ہوں آپ کا امیتظام فکر نہ کرو اچھا جی بیٹا تو خواجے صاحب میں رات کو اپنے شہر کو اسپیشلی بول کی پیشتی تھی کہ میرے بیبی کے لئے دودھ لے آئیے گا وہ لانکے میں کچن میں رکھتی تھی اور میڈ نائٹ میں دو بجے قریب میں جب دودھ لینے کے لئے جاؤں وہ دودھ نہ ہو یہ دودھ پی جائے کوئی کھانے پینے کی چیز وہ فریج میں پڑی ہو خیر فریج کی شابیہ تو ہم آپس ہوتی نہیں تھی پہلی بات تو یہ اگر ان سے غلطی سے مانگ لے کہ دے دیں ہم وہ چیز لے لیں اپنی مرضی سے تو ان کی پہلے روک ٹوک شروع ہو جاتی اتنی مہنگ آئی ہے یہ سبے ظاہر ہیں ہمارے بھی شوہر کمار ہیں ہم ان کے تھروں اس گھر میں آئے تو ظاہر ان کی کمائی بھی ہمارا بھی حق بنتا ہے وہ ہم آئے لئی کوئی چیز لے لکھے پہ وہ ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر میں بھوکی ہوں گی اگر آدھی رات کو بھوک لگے گی تو میں دودھ نہیں پی سکتی لیکن خاند کی دی جائے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں چاہیے تو مانگا کے رکھ سکتے ہیں اچھا ہاں بتاؤ آپ کیوں کیا کہ یہ شوگر کی پیشن ہے ان کو بھوک بھی لگتی ہوگی بچے کے ایک بیبی کا دودھ آیا بچے کو تو چاہیے بچہ ڈیڑھ دو سال کا اس کیلئی کہاں سے لاؤں گا دودھ آپ خود بتائیں چلے وہ میں منیج کرتا ہوں یہ شوگر کی پیشن ہے چابیاں ان کے پاس ہوتی ہیں فریج کی کچھن کراک یہ تعلقا لگا کے سوتی ہیں میں لینے کے لیے بھی کوئی دودھ بھی بیبی کی لینے کے لیے ان کو سپیشلی بولنا پڑتا ہے امی صرف دودھ اٹھا رہا ہے با خود اور کچھ بھی نہیں لوں گی شوگر کی پیشن ہے کہ ہر چیز ان کے انٹرم ہے یہ کھا پی سکتی ہیں الحمدللہ اپنی نگرانی میں یہ ہمیں کھانا دیتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے اچھا خاصا ماشاءاللہ یہ کھا کے سوتی ہیں پھر بھی ماننے کی بات ہے کہ ان کی طبعہ صحیح نہیں ہے ہو سکتا ہے ان کو بھوک لگ جاتی ہو شوگر بڑھ جاتی ہو وہ چیزیں ہمارے انٹرم میں تو ہی نہیں کہ یہ مجھ پہ الزام دے رہی ہیں کہ میں نے وہ چیزیں ان کو کھانے نہ دی ہاں چابیاں میرے ہاتھ میں وہ میں ان پر ظلم کرتی ہوں کھانے نہ دیتی ہوں تو سمجھ میں بھی آتی یہ بات اور یہ تو ایک الزام دے رہی ہیں انہوں نے خامہ کا کہ میں ان کو کھانا نہیں دی یعنی کوئی میجر ایشو نہیں ہے یہ دودھ یہ بہت چھوٹے ایشوز ہیں یہ الزام دے رہی ہے کہ مطلب میں نے ان کے ساتھ چاپلوسی کی اور میں نے وہ مکان شوہر سے کہے کے نام پہ کروا لیا حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے کہ میں نے ان کے خدمت ضرور کی تھی وہ اگر اس چاپلوسی میں سے بدل رہے ہیں تو وہ الگ بات نہیں ہے بس یہ ہے کہ میں نے ان کے خدمت کی تھی جب ابو کا انتقال ہوئے تب ان کی عادت ہے کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی جو برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی کب تک آخر برداشت کرتے ہیں میں ان کو بہن کے گھر تھی کسی وجہ سے چھوڑا تھا کہ شاید ان کی نیچر چینج ہو جائے پر انہوں نے بہن کے گھر میں بھی یہ چیزیں ڈالیں ان کے میاں نے بھولا کہ آپ چھوڑ گیا جو ظلم پہلے وہ ابو پہ کرتی تھی وہ سارا آپ لوگوں پہ ڈیوائیڈ ہو گیا اور اس چیز سے مطلب وہ نہیں کر رہی تھی کہ میں چھوڑ دوں کہ ابو ازاد ہو گئے ابو ازاد ہو گئے اور آپ پھس گئے ہم لوگ پھس گئے اس میں گوش ہے چلے میں ابھی دیکھتا ہوں والد صاحب کے ساتھ نہیں وہ مظلوم نہیں تھے نہیں اتنا نہیں تھا مطلب ہوتی تھی لیکن آپ کے ابو کیا آپ کا اسیسمنٹ کیا ہے کہ آپ کے ابو مظلوم شوہر تھے یا نورمال تھے میرے والد صاحب ماشاء اللہ بہت اچھی تھے مظلوم شوہر تھے مظلوم نہیں مظلوم شوہر تھے صحیح تھے سٹھتے ہو مطلب کہیں پہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بھی انتی آواز میں بات کرے کوئی شورا گولو ایک سسٹم چلتا تھا ان کے جانے کے بعد تھوڑی ترتیب آؤٹ ہوئی یہ کہلیں کہ اب جیسے شادیاں آئیں کام بڑھنا شروع ہو گئے پیکنک شاپنگ شروع ہو گئیں یہ تھوڑی سی ایک آؤٹنگ شروع ہو گئیں اس پر امبا کو بجٹ کا ہوتا تھا روکٹوں کو گھر کی ہیں ان کی نیچر پرانی ہے وہ پرانی سوچ کے حساب سے جللی ہوتی ہیں جمانہ کے ساتھ بدل نہیں سکیں نہیں سکیں اس میں وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ بتائیے کیا کرنا ہے جج صاحب آپ مجھے انصاف دلائیں آپ کسی طریقے سے مجھے اتنا ہو کہ مجھے سار چھپانے کی جگہ مجھے مل جائے وہ مل جائے گی لیکن اب آپ بدلیں گی کیسے میں جج صاحب ان کے ساتھ بری نہیں ہوں میں بلکل اپنا روئیہ آپ سمجھدار ہیں اچھی ہیں ان لوگوں کو میرا روئیہ بات میں چینج ہونے لگ گیا جبکہ ان کے ابو فوت ہوئے اس کے بعد اتنا کیوں میرے سے چھوٹے بیٹے بابو نے میرے روئیہ اتنا میرا دیکھا کہ امی کی طبیعت بہت ہو بعد میں میں ان کو اکھر نہیں لگ گئی ان کے برداشت نہیں ہوئی میں آپ کو بتا رہی ہی میرا بڑا بیٹا بہت اچھا تھا شروع سے ابھی بھی اچھا ہے لیکن جب شادیاں کر رہا تو اس کے بعد بیٹے بس بلکل ختم ہو جاتے ہیں شادی کے بعد بیٹے بس بیویوں کی ہو جاتے ہیں ماں کو ان کا کوئی حق نہیں لیتا آپ کا بیٹ میاں تو نہیں ہوا برا وہ تو اپنی ماں کے ساتھ ہے نا اس وجہ سے میں بھی ان کا خیال کرتی ہوں میں نے جیسا سمجھانا شروع کیا میرے بیٹی کو جو تمہارے کو اصل حق دار ہو تمہارے شوہر سے وہ تمہیں حق نہیں دے پارا وہ تمہیں وہ محبت نہیں دے پارا تمہیں اس طرح کیا کرو اس طرح کیا تھوڑا سا میں نے ان کو سمجھانے کیا وہ میرا گناہ بن گیا ان کو بلائی سمجھانے کے لی میں نے بلائی کے گھر چلانا آتا ہے وہ کہہ رہی ہے میری بلائی نہ کریں بھائی میں نے بلائی کر رہی ہوں مجھے پتا ہے مجھے میرا گھر دیسے لے کے چلانا ہے یہ خاموخہ مطلب چلتے ہوئے گھوڑے کو چابک مارنا ان کا اچھا خانصہ گھنانا چل رہا ہے اپنے سسٹم سے اب آپ کی بلائی جو ہے وہ اس کے گھلے پڑ جائے گی ٹھیک ہے نا اس کے سین کو بھی آپ پولیوٹڈ کر رہی ہیں مجھے میرے گھر میں اسے حصہ چلی ہے دیکھیں بچوں سے بات کرتا ہوں بیٹا دیکھو اب بات یہ ہے کہ یہ تم کوئی حل نہیں ہے کہ آپ جا کے اور ہوم میں چھوڑ کے آگے دو جوان بیٹوں کے دو بگوں کے ہوتے میں جہاں تک وہ لڑکی ہے اس کا تو دیکھیں اس کی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے اس کا تو دیکھیں شوہر ہے اس کو دیکھیں اس کے شوہر کی اپنی ماں ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے آپ نے اپنی والدہ کو دیکھنا ہے اور مطلب میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہمارا بھی معاشرہ اتنا ایڈوانس نہیں ہوا ہے کہ ہم جا کے ماں باپ کو کو اولڈ ایج میں چھوڑ کر آ جائیں جس میں میں یہ جارہا خواہ صاحب کے ایک کروڑ کی پروپرٹی جو ہے میرے بھائی نے مطلب رکھی ہے اس میں سے اس نے وہاں اپنی پروپرٹی بنائی ہے پھر بزنس بھی کیا اس میں بزنس میں لاس ہوا اس کو بزنس نہیں چل سکا اس کا اب اس پروپرٹی مجھے بھی کوئی لالش نہیں ہے پیسے مجھے نہیں چاہیے رافیا کو بھی اتنی لالش نہیں ہے اس پروپرٹی میں سے تھوڑا حصہ اگر یہ والدہ کو دے دیتا ہے تو میں ایک حصہ شاید اس مشکل کو نہیں حصہ کا خواہ ہوا حصہ سے کوئی مسئل نہیں ہوگا حصہ مل جائے گا لیکن بات تو وہ رہنہ نہیں ہے حقیل ہی ہے حصہ کی بات نہیں ہے وہ حل نہیں ہے حصہ نا وہ تو حصہ مل جائے گا تو پھرانکٹائی شروع ہو جائے گی بشک وہ پھر کہیں کہ یہ میرا حصہ ہے یہ اندر کیوں آ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ والدہ کو سنبھالنا ہے ابھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے جو میرا حصہ لگ رہا ہے اندازہ ابھی کم از کم بیس سال وہ اور ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کے لیے بھی ایک بلیسنگ ہے کہ بھئی مہاں کا سایہ ہے تو اب یہ کہ اس کو کس طرح سے چلائیں یہ حل آپ نے نکالنا ہے فاجز صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے بائی کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ واپس گھر میں آئیں بابی کے ساتھ آئیں والدہ کو کہہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا اپنے روئیے کو کم رکھیں تاکہ ہم دوبارہ سے جیسے پہلے رہ رہے تھے ویسے رہ سکتے ہیں آپ اب جس گھر میں رہ رہے ہیں کیا وہ زیادہ بڑا ہے مطلب اتنا ہے کہ ہو جاتا ہے گزارانا اگر آپ وہ آپ نے رینٹ پہ لیا ہے یا اپنا لے لیا ہے ہمارا تو اپنا ہی ہے پھر تو ٹھیک ہے ان کا مسئلہ حل ہو گیا مطلب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ والدوں کو بھلے ایک گھر کوئی مل جائے میں ان کے ساتھ بلکل آتا جاتا روں گا میں ان کے ساتھ روں گا تقریبا کیونکہ اتنی نووت ہماری خراب ہو چکی ہے مطلب نہیں چاہتی اسما کیا وہ بلکل رہے بلکل برداشت نہیں کرنا چاہ رہی ہے اس کا اپنا مسئلہ ہو نووت یہ آگئی تھی کہ یہ بولی تھی کہ آپ یا تو اپنی والدہ کو رکھ لیں یا مجھے رکھ لیں مجھے چھوڑ دیں مجھے تعلق کریں تو ایسا یہی سیٹویشن نہیں تو پھر یہ اس کا مجھے مشورہ کچھ بہتر لگ رہا ہے اس میں پھر یہ ہے کہ دیکھیں اب اسے بدقسمتی بھی کہیں یا آج کل حالات کا تقاضہ کہلیں یہ تقریبا ہر گھر کی کہانی ہے لیکن اتفاق ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ اس طرح کے کوئی آٹھ نو کیس آئے ہوئے تھے تو ہم نے ایز ای موڈل ایک کیس لے لیا ہے تاکہ اس میں جو جیجمنٹ ہوگا تو وہ پھر دوسرے گھروں میں بھی لوگ خود سے بھی ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو پوری بحث سننے کے بعد سنیا جی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ امی چینج ہو جائے تو وہ امی چینج ہو نہیں سکتی اس عمر میں تو بیٹا میں نے تمہاری امی کے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کو یہ دونوں بھائی دیں گے کرایا ماشاءاللہ اور ایک الگ سے رینٹڈ گھر لے دیں فرنشت خود اپنے گھر کی مختار ہوں گی اپنا فریج ہوگا اپنا کھانا پکائیں گی جتنا مرضی کھائیں گی جو کریں گی رات کو شکر لکتی ہے ساری رات کھاتی رہیں اپنی شکر صحیح کرتی رہیں کیونکہ اب یہ جہاں جائیں گی پھر وہاں ان کو بھی پرابلم ہوگی ان کو بھی پرابلم ہوگی اب سب کو الگ الگ رہنے کی عادت ہوگئی ہے ٹھیک ہے تو بھائی یہ تیہ ہوئا ہے کہ آپ لوگ آپس میں کنٹریبیوٹ کر لیں within your budget اور اپنے گھر کے نصدیق ایک one room apartment کو ہی لے لیں اور آپ امی کو totally look after کرتے رہیں اور امی اب یہ ہے کہ آپ کا یہ ہو گیا آپ کا گھرانہ کہ سارے independent ہو گیا آپ بھی independent ہے اپنے بچے پالیں enjoy کریں آپ بھی independent ہو گئے اپنے بچے پالیں صرف آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے کیوں آسمہ آپ منظور ہے یہ بات صحیح ہے انیلا صحیح ہے آپ بیٹا ٹھیک ہے بس بہن آپ بھی پھر اب اس کو یہی فیصلہ سمجھیں آپ کے بچے آپ کے لیے آپ بھی اسی پہ خوش ہے نا آپ کسی بہو کے ساتھ تو نہیں رہنا چاہیں رہ بھی نہیں سکتی آپ نے ساری عمر حکمرانی کی ہے تو اب آپ بہو کسی کے انڈر رہ نہیں سکتی تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ بھی independent رہیں یہ بچے آپ کا خرچہ دیں گے اور مکان کا کرایا بجری کا بل جو بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ یہ پورا کریں گے اور بس پھر یہی ٹھیک ہے بس ہی آج کا پھر یہی فیصلہ ہے کہ والدہ صاحبہ الگ رہیں گی اور بچے ان کا خرچہ دیں گے اور وہ گھر رینٹڈ ہوگا کیونکہ ظاہر ہے وہ بچے سیلریڈ ہیں خرید تو سکتے نہیں اور آپ بھائی چونکہ آپ کے نام پرابرٹی آئی ہے ایک ڈھیڑھ کروڑ پہ کی تو کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے اگر اس سے کچھ کمی رہ جائے تو وہ آپ نے تھوڑا فالتو کرنا ہے خرچہ ٹھیک ہے عدالت پر خاص والد صاحب کی میری والدہ سے کچھ پچیس سال پہلے شادی ہوئی لاہور میں میرے والد صاحب میری والدہ کو تحریری طلاق نامہ دے کر اور اس بات پہ کہ میں جب چلے جاؤں تو پھر آپ اس کو کھولیے گا میرے والد صاحب کا چالیسویں کا چہلوم کا ایک اشتہار چھپا اخبار کے اندر جو چھوٹی میری امی ہیں ان سے ملا میں نے ڈسکس کیا کہ ایسا ایسا سین ہے مہدر امائے اپنی اممہ کے ساتھ مہدر اممہ کے ساتھ